بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے ام یقولون افتراہ بل ہوا الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم يہتدون کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں اللہ اللہ خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استواء علی العرش ما لکم من دونہی من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا پھر کیا تم ہوش میں نہ آو گے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم كان مقداره الف سنت مما تعدون وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا زبردست اور رحیم جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیئے آنکھیں بھی اور دل دیئے تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں ہمیں اب یقین آ گیا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہداع دے دیتے مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِیْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِن مَا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس اب چکھو مزا اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے چکھو ہمیش کی کہ عذاب کا مزا اپنے کرتوتوں کی پیداش میں ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور تمہ کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّتِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سمان ان کے آمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہے ہیں زیافت کے طور پر ان کے عمال کے بدلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ الْنَّارِ قُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ لُوْقُوا عَذَابَ الْنَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَادُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں عذاب کا مزا انہیں چکھاتے رہیں گے شاید کہ یہ باز آ جائیں وَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے مو پھیر لیں ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِلْيَةٍ مِّلْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْأَرَائِلِ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدے کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں باہم اختلاف کرتے رہے ہیں اَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اور کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں کیا یہ سنتے نہیں ہیں اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہال آتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فس لوگ آتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کو کوئی محلت نہ ملے گی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَغِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَغِرُونَ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں موسیقی موسیقی